مفتی صاحب زہن کمزور ہے کوئی وظیفہ ہے انہوں نے بادام کھایا کریں میرے بھائی بادام جو ہے نا رات کو پانے بھگو کے رکھتے ہیں صبح خوب اچھی طرح چبا کے کھائیں بادام کم چبا کے کھاؤگے فائدہ نہیں ہے بہت زیادہ اس کو چبانا پڑتا ہے اس کا تیل نکال دو پھر بادام کا فائدہ ہے اور بادام سے بہتر کوئی خوش میوا ہے نہیں اور ہاں دماغ کے لیے اخروٹ کھائیں اخروٹ اخروٹ دماغ کے لیے سب سے بہتر میں ہو دیکھو اللہ نے بنائی بھی اس کی شکل دماغ جیسی ہے دماغ کے لیے اخروٹ کھایا کریں اور ویسے آج کل جو دماغ کمزور ہے نا اس کی وجہ اخروٹ کی کمی نہیں ہے بلکہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتے جو چیز انسان کی استعمال نہیں ہوتی وہ کمزور ہو جاتی ہے آپ چلنا چھوڑ دیں گے تو ٹانگے کیا ہو جائیں گی کمزور چائے روزانہ دودھ پیئیں چربی بھی کھائیں تو بھی فائدہ نہیں ہوگا چلنا پڑے گا ہاتھوں سے وزن اٹھانا چھوڑ دیں تو ہاتھ کیا ہو جائیں گے کمزور چائے کچھ بھی کھا لیں تو اسی طرح دماغ سے سوچیں گے نہیں مشکل مشکل چیزیں حل نہیں کریں گے تو دماغ انسان کا سونے لگتا ہے وہ کام کرنا بولو بھائی چھوڑ دیتا ہے تو دماغ کو بھی کچھ مفید کاموں میں کھپائیں سوچیں کوئی نئی زبان سیکھنے سے دماغ یعنی اس کی ورزش ہوتی ہے قرآن حفظ کرنے سے دماغ کی ورزش ہوتی ہے تو ایسے مفید کاموں میں دماغ کو لگائیں گے تو دماغ جاکتا رہے گا جو ڈاکٹر ہے نا جو نفسیات وہ ایک دماغ کی ورزش بتاتے ہیں گھڑی کو الٹا رکھے دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے جیسے نا دماغ لگتا ہے اس میں اس سے بھی دماغ کی کیا ہوتی ہے مگر میں یہ ورزش لوگوں نہیں بتاتا اس لئے کہ اس سے دماغ کی ایکسرسائز ہوگی مگر حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے ایکسرسائز کے تو ایسا کام کر لیں جس سے ایکسرسائز بھی ہو اور کچھ کوئی نئی زبان سیکھ لیں انگلیش لینگویج سیکھ لیں عربی سیکھ لیں یا قرآن حفظ کر لیں تو اس میں دماغ لگے گا تو ایکسرسائز بھی ہوگی اور ڈبل فائدہ ہوگی سیکھ لیں